اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں حروض فاطمہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں کراچی کا کراچی کے شہر میں بھتا خوری کے واقعات ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اور کاروباری شخصیات کو بھتا دینے کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایس ایم نیوز کے بیورو چیف زلفکار علی سے جی زلفکار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل پلیس کا بتانا ہے کہ نیوٹون تھانے کی حدود میں مبینہ طور پر بیلڈر کو پچاس لاکھ رپے بتے کی پرچی ملی جس کے بعد واقع کا مقدمہ متاثرہ بیلڈر محمد عمران کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے متاثرہ بیلڈر عمران نے پلیس کو بتایا کہ جمال الدین افغانی روڈ پر اپنے دفتر میں پارٹنر اشرف اور ملازم محمد عمران کے ساتھ مجود تھا کہ اس دوران دو ملزمان پسٹول اور گنیڈ ہاتھ میں تھامے دفتر میں گس گئے بیلڈر عمران نے بتایا کہ ملزمان نے پہلے اسلح کے زور پر لوٹ مار کی اور موبیل فون اور نقد رقم چھین لی جس کے بعد ایک پرچی دی جس پر بیرون ملک کا فون نمبر اور استاد احمد علی مقصی لکھا ہوا تھا ملزمان نے کہا کہ اس نمبر سے فون آئے گا اور پچاس لاکھ رپے بتے کا بندبس کر لو جبکہ ملزمان نے جاتے ہوئے ٹوٹی پسٹول کا بٹ سر پر مار کر مجھے زخمی کر دیا انہوں نے کہا کہ دس منٹ بعد پرچی پر لکھے ہوئے نمبر سے وٹس اپ پر فون آیا اور فون کرنے والے نے اپنا نام احمد علی مقصی بتایا اور پچاس لاکھ رپے بتا مانگا جبکہ بتاکھور نے دمکی دی کہ یہ ابھی ٹریلر ہے پچاس لاکھ کا بندبس نہیں ہوا تو بعد میں بچوں سے وصول کر لیں گے جی بہت شکریہ ضرفکار تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز